بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حیدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے علی خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا گجراج حلسے کے تین پوائنٹس دیفنیٹلی آپ کے ساتھ ڈسکس ضرور کرنے ہیں سیول ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بہت بڑی دماغہ کے سٹیٹمنٹ دے دی ہے فوج کے ترجمان بن کے اس سے متعلق آپ کو بتانے کے عمران خان صاحب کے ساتھ کن کا رابطہ ڈریکٹ ہوا ہے اور کون سی تسلیف تشفی اور انشور کر دیا گیا ہے بہت اہم ترین معلومات ہے جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہوں شریف فیملی سے پوری شریف فیملی سے تمام سیکیورٹی لے لی گئی ہے جی جی ہاں کیا وجہ ہے اور کس شخص کو بلو بک کے ساتھ سے دینی ہے اس سے متعلق بتانا ہے اس کے علاوہ چیف جسٹس لامباد ہائی کورٹ اتر منلات صاحب نے بڑے ایک افسر کو بلالیا جی پیر کے دن صحافیوں کے حوالے سے درج کی جائے والے مقدمات ان کے حوالے سے جو چینل کو بند کیا جا رہا ہے اور ان صحافیوں کی نوکری ختم کرنے کی شرط پر جو چینلوں کو بحال کیا جا رہا ہے اس سے متعلق بہت اہم ترین چیزیں ہیں ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے میں نے رکھنی ہے پلیس مکمل دیکھے گا تو سب سے پہلے میں گجرات جلسے پر جلسے پر جلسے ہوں تو ہمیشہ کی طرح جی کامیاب جلسہ تھا جی عمران خان صاحب کا اور میں نے خود عمران خان صاحب کو بھی کوئی بیس تاریخ کو جب ہمارے انیس تاریخ کو ملاقات ہوئی تھی اگرس کی تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ کے جلسے سے متعلق یہ کہا جائے کہ جلسہ چھوٹا ہے بڑا ہے یہ ہمارا کام نہیں ہونا چاہیے یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ آپ پاپولر لیڈر ہیں اس پیمانے کے لیڈر ہیں کہ اس کا جلسہ میں لوگ کم ہو یہ کہنا ایک بری بات ہوگی اور ہاں یہ وزیر اطلاعات ہوں ملکے تو ان کا ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ سیاست میں کام ہی ہوتا ہے کہ مخالفین کے جلسوں کے رش سے متعلق بھی بات کریں ہمیشہ کی طرح کامیات تھا یہ سٹیڈیم کے اندر بھی لوگ کچا کچ بھرے ہوئے تھے اور باہر بھی لوگ کچا کچ بھرے ہوئے تھے جس طرح چالی پربیز علاہی صاحب نے کالی ٹوئٹ کر دیا تھا کہ گجرات عمران خان کا تو ثابت کیا میں نے کہا ہے یاد رکھئے گا گجرات کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا وہ بھی ثابت ہو گیا گجرات کے لوگوں نے وٹنس کیا کہ گجرات میں اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے جی اول لوگ کے چودش و جات کو بھی مس کیا جا رہا تھا اس جلسے میں اچھا جی عمران خان صاحب کی جو تین پوئنٹس جو میں نے کہا تھا میں آپ کو بتا دوں گا جی جو ہم نے ڈسکس کرنے بہت ضروری ہے اسلامباد ہائی کورٹ کو انہوں نے سلام کا ہے انہوں نے کہا قوم آپ کو اسلامباد ہائی کورٹ سلام پیش کرتی ہے جس طریقے سے آپ سیاسی مقدمات کو دیکھ رہے ہیں اس ادراک کے ساتھ آپ مقدمات کو سن رہے ہیں کہ یہ سیاسی ہیں اس ادراک کے ساتھ مقدمات کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انتقامی کاربائیوں پر تراصل حکومت ایکشن لے رہی ہے دیفنیٹی اپنے دہشتگردی اور کہ جو مقدمات ان کے اوپر ہیں اس کے علاوہ ناہلی کے جو مقدمات ہیں اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کو جس طرح کھیج کے رکھا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے حالتوں نے کہت اوہ بھائی تم جس حلہ شریف جس پشک کے اوپر کسی سیاسی جماعت کو ناہل یا کسی سربراہ کو تم سٹاپ کرنا چاہ رہے ہونا تو اتنا آسان نہیں ہے سبر کرو ہائی کورٹ بیٹھی بھی ہے یا سپریم کورٹ بیٹھی بھی ہے تو ایسے نہیں ہوگا کسی پاپولر لیڈر کو آپ اندر کریں تو انہوں نے کہا میں بقائدہ طور پر اسلامباد ہائی کورٹ آپ کو قوم سلام پیش کرتی ہے خراج تحسین پیش کرتی ہے یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اپریشیٹ کر دیا پبلکلی چیک ہے جی ابھی آگے بھی بیٹھ چیزیں بتانی ہے میں اتر میناللہ صاحب کی کہ وہ ایسے تھے کہ ایسے ہو گئے ہیں کیونکہ جو میڈیا ٹرائل جو نون لیگ کر رہے تھے وہ اس کا آپ سکتے کہ اتر میناللہ صاحب شروع سے ہی ایسے تھے پی ٹی آئی کے حقیقتیں نہیں ایسے نہیں میں بھی آپ کو بہت سی چیزیں آنکھ کے سامنے رکھنی ہے انہیں کہا میچ کا وہ وقت ہو گئے عمران خان صاحب نے کہا جس میں آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں آپ میچ نہیں جیت سکتے پی ڈی ایم والو اب آپ میچ نہیں جیت سکتے جتنی مرضی کوشش کر لیں یعنی عمران خان صاحب کو یہ تاثر مل چکا ہے کہ میچ وہ جیت چکے ہیں اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی دوسرا مطلب نہیں ہے مطلب کوئی گارنٹی عمران خان صاحب تک پہنچ چکی ہے الیکشن کی ڈیڑھ مل چکی بھی ہے اور کوئی روڈ میں ہے پیسہ ہے جس سے متعلق عمران خان صاحب کو اطلاق کر دی گئی کہ جناب آپ ڈٹے ہوئے جس طرح اس گراؤنڈ پہ یا یہ چیزیں ہیں جس کی مناہ پر آپ کی جو بات ہے وہ مانی بھی نظر آ رہی ہے یا اس پہمانے کے اوپر چلا جا رہا ہے عمران خان صاحب کہی اس طرح کہنا ہے ہار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پوری پی ڈیم نہیں جی سکتی اور یہ تاثر لینا کہ آپ جتنا مرضی کر لیں مہچ اسٹریٹ پہ پہنچ ہو گئے کہ آپ نہیں جی سکتے اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ اس کا دوسرے طرف سے بھی انداز ہے دوسرے طرف دیکھنا ہے کہ دو دن سے شہباز شریف صاحب جس طرح کی تقریریں کر رہے ہیں امینے اور ایم پیس کے یہ شہباز شریف صاحب نے کبھی ایسی تقریر نہیں کی کبھی عمران خان صاحب کو اپنی تقریر انہیں اس طریقے سے لطاڑا نہیں ہے اس طریقے سے ان کی ذات کے اوپر باتیں نہیں کی اس طریقے سے ان کی کریکٹر اسیسن نہیں کی جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں یعنی شہباز شریف صاحب کم لگ رہے تھے پاکستان کے وزیراعظم وہ کم لگ رہے تھے مریم اور اکزیب وہ زیادہ لگ رہے تھے اگر دل کو لگی بات میں آپ سے بتاؤ تو اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف صاحب کو بھی نہ کہیں نہ کہیں سمجھا دیا گیا اور بلکہ سادھ الفاظ میں بولوں کہ ان کو ٹھینگا دکھا دیا گیا کہ نہیں سر فائنل معاملہ ہمارا آئی ایم اف کی کیس تھا وہ جد تک ہمیں ریفینٹ لی جانا تھا تو وہ آپ کو ہو گیا تو آپ دیکھتے ہیں کیونکہ کیئر ٹیکنگ سیٹ اپ میں آئی ایم اف کے ساتھ بات کرنا اتنا آسان ہی ہوتا ہے جتنا بقیدہ ایک حکومت کے دوران ہوتا ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے مونسلائی بڑھے چھائے ہیں رہے ہیں جی کل کی اس تقریر میں وہ بتانا آپ کو بہت ضروری تھا مونسلائی صاحب عمران خان کے روز بروز بہت قریب آتے جا رہے ہیں اور مریم بی آئی تھی پیشلے جنہوں نے گجرات میں تو انہوں نے کہا ایک کارنر میٹنگ کی تھی تو انہوں نے سٹیج پہ کہا مریم نماز کو کہا کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے اپنے باپ کو لے کے آؤ اب یہ جو جس طرف چلا گیا نا معاملہ سیاست کا اور پارٹیز کا تو یہ مریم بھی آپ کے بس کا کام نہیں ہے آپ کے والد کو لے کے آنا چاہیے جی تو بہرحال مجھے مونسل بھی کافی زیادہ وہ نظر ہے دوسرا عمران خان صاحب نے پبلک کو بھی یہ کہہ دیا کہ میں آپ کال دینے والوں میں انتظار کی جگہ میرے پاس جو اطلاعات ہے دس ستمبر کی ہے اس بار کہ دس ستمبر کو اعلان کیا جا سکتا میبھی پاسبل اسلامباد کی طرف کال کا دیا سکتا وہ کہہ تو چکے میں کر سکتا ہوں بند کر سکتا ہوں اسلامباد پنجاب میرا ہے کے پی کے میرا ہے گلگد بلتستان میرا ہے اور ازاد کشمیر میرا تو وہ کہہ تو چکے تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں اسلامباد بند کرنے پر بھی بات ہو رہی ہے اچھا گجرات میں بھی یہ بات تھی سرگودہ میں بھی انہوں نے یہ بات کیے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کئی نہ کئی نہ بڑھا کر رہے ہے کام جو مجھے ایسا لگتا اب آج انہوں نے شریف خاندانوں آخر میں سیول ڈی جی آئی ایس پیار بتاؤں گا اور امریکہ کے جنرل کی بھی بات بتاؤں گا جو ہارمی چیف سے ہوئی ہے اس سے بھی مطالق آپ کو بتانا ہے تو شریف خاندان سے جی پنجاب پولس کی سیکیورٹی واپس لے جی گئی ہے وزیر داخلہ کنال حاشم نے خود بیان کیا جی مریم کے ساتھ پچھلے دنوں جب تاؤں صاحب غیرہ گئی تھی پنجاب پولس کی سیکیورٹی تھی انہیں کہا تمام سیکیورٹی لے لی گی یہ صرف اثر ایک شخص وہ ہے پرائم سٹر پاکستان شباز شریف ان کو بلو بک کے مطابق سیکیورٹی دی جائے گی جب وہ پنجاب کے اندر داخل ہوں گے ادھر وائز شریف خاندان کے کسی گھر میں کوئی پولس نہیں کھڑی ہوگی ٹھیک ہے جی تو یہ بڑی کلر کر دی گئی یہ بات تو میرا خیال ہے کہ نوشتہ دیوار پڑا جا رہا ہے ٹھیک ہے جی اب آجوں جی سیبل ڈی جی آئی ایس پی آر جہاں سیبل ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک دھماکے دار انکشاف کیا جی اور بیسے آج تک ان کی بات اتنی ساتھ ثابت تو نہیں ہوئی میں نجم سیٹی صاحب کی بات کر رہا ہوں اچھا جی اور دیفینٹی یہ بات کس سے متعلق رسول نے انہیں کہا عمران خان is now in direct contact with establishment یعنی عمران خان کا direct رابطہ ہو گیا جی پاکستان کی establishment کے ساتھ یہ نجم سیٹی صاحب کہہ رہے ہیں اور ان کو بتا دیا گیا ہے کہ election کی date جنوری میں announce ہوگی and transparent election ہوں گے election will be held in March اور مارچ میں ہی election ہو جائیں گے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور پاکستان کی جو establishment ہے ان کا رابطہ بلکل بحال ہو چکا ہے اور establishment نے عمران خان کو کہے گا جنوری میں election announce ہوگے مارچ میں election ہوں گے یہ civil ڈی جی آئی ایس پی آر یہ بزاری فوج سے متعلق بات ہے نا تو میں انہی کو نجم سیٹی صاحب ہو گئے تو آج کر ان کی بات اتنی دوسر نہیں ہوتی لیکن بہرحال انہوں نے یہ خبر دی ان کی چڑھیا یہ خبر دیتی ہے اور میں نے کہا میں یہ بھی آپ کو خبر دے دوں کیونکہ میرے پاس دس ستمبر ہے اطلاعات کے عمران خان صاحب پریشر بڑا بلٹ اپ کر لیں گے بہرحال دیکھتے ہیں میں نے کہا خبر تھی وہ میں آپ کو دے دوں دوسرا اتر مناللہ صاحب نے بڑا کام کیا جی صافیوں کو حراسان مسوصل کیا جا رہا ہے فائیہ درج اور عمران ریاض خان ہو گئے صابر شاکر ہو گئے خاور گمن ہو گئے عرش شریف ہو گئے ان تمام پر کیسز پر نا سیکرٹری اطلاعات کو طلب کر لیا انہوں نے انہوں نے کہا پلیز ذرا بریف کریں انہوں نے بلا لیا ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے بھائی پاکستان کے صافیوں کو اس طرح کیوں آپ فائیہ درج کر کر کے کر رہے ہیں اور پھر ان کی گراؤنڈ پر چینلوں کو بند کر رہے ہیں اور ان کو نکالنے کی شرط پر چینلوں کو دوبارہ بہار کے جائے ائر وائی بول وغیرہ کی میں بات کر رہا ہم جی تو اس طریقے سے یہ باملہ چل رہا ہے ادھر سے اس کو نکال دیا ہے وجہ بتائے بغیر عمران ریاض خان کو ایکسپریس سے نکال دیا گیا ہے عشر شریف کو ائر وائی سے نکال دیا گیا ہے سابر شاکر پہلی سخت ایف ای آرز کے اندر ملک سے بار ہے تو خواہر گومن جی وہ بھی جی تو اس حالے سے اور یہ پہلے نہیں ہے جی عمران خان کی حکومت میں بھی نا میں نے کہا میں یہ بھی آپ کو بتا دوں جب اس طرح کے اقدام ہوتا تھے تھے نا ترمینلہ صاحب سیگر سیکشن لیتے تھے اس وقت دوسرے انکرز وغیرہ کو اور نون لیگ کو فیسلیٹیٹ کیا جاتا تھا یعنی سیم ہی ہے یہ شخص یہ بدلہ نہیں ہے اس کی کریکٹر اسسیلیشن نہ کریں اس کے انصاف پر سوال نہ اٹھائیں میں ان کو اپرائٹ آدمی مجھے تو ایسا لگتا کہ میں ان کے فیصلوں سے دیکھوں اور اس کے علاوہ ان کی وقلہ سٹرگل کو دیکھوں تو یہ صاحب ایسے ہیں یہ بالکل نہیں بدلیں تو میں نے کہا یہ بھی آپ کو بتا دوں اور اب آجاؤں جی اس کی طرف اس خبر کی طرف امریکی سینٹرل کمانڈ کا بیان آیا جی فلوریڈا سے جمرات یک ہمستمر کو امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائک ایرک کو نے پاکستان کے آرمی جنرل کمر جعبید باجبہ کے ساتھ فون کال کے دوران پاکستان میں سلاب کی تباکاریوں سے پاکستانی امام کے لیے ظاہر تازیت کیا جی اور سینٹرل کمانڈ کا ایک اسسسمنٹ ٹیم اسلامات بھیج رہا ہے جی تاکہ سلاب میں پاکستان میں سلاب کے اثرات کا جہزہ لیا جا سکے اور امریکی محکمہ دفاع سلاب کے بہران میں امریکہ کی مدد کے حصے کے طور پر بیان قومی ترقی یعنی یو ایس ایڈ کا ممکنہ مدد فرام کر سکتے ہیں یا پاکستان کے آرمی چیف کی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائک ایرک سے گفت ہوئی ہے تو انگریب انکائی وفت پاکستان کے اندر آ رہا ہے سلاب زندان کی مدد کرنے کے لیے تو یو ایس ایڈ پرگرام میں اس کو اس کے ساتھ نتھی کیا جائے گا اس موقع پر یہ بھی خوش آئید خبر ہے میں نے کہا یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں انٹین ایلنس بزید کوئی اپڈیٹ آتی تو آپ کو ضرور آگا کروں گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہم صلی اللہ محمد و حالی محمد